اسلام علیکم دوستو اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور انفارمیشن لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی انفارمیشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ میں ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نوٹفکیشن بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسی میں سرکاری ملازمین کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے یا ان سے کوئی ریلیف واپس لے لیا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک سے انیس گریڈ کے حوالے سے جو پچیس فیصد الانس دیا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے تمام ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اسے کے ساتھ اکاؤنٹ جنرل پنجاب کو بھی یہ لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے اس چینل پر کیونکہ بہت ساری ویڈیو سرکاری ملازمین کے حوالے سے موجود ہیں تو ٹائم ملے تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ دیکھ لیجئے کریں تو بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب ایک سے انیس گریٹ کے ملازمین کو پچھلے سال جو ہے وہ پچیس فیصد آناؤنس دیا گیا تھا جس کو وفاق میں ڈسپیرٹی ریڈکشن آناؤنس کا نام دیا گیا تھا اور پنجاب میں سپیشل آناؤنس کا نام دیا گیا تھا اور یہ انیشل پر دیا گیا تھا پنجاب میں تو اس حوالے سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے ایک سے انیس سکیل کے حوالے سے ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز کو اکاؤنٹ جنرل پنجاب کو لیٹر لکھا گیا ہے جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جب یہ آناؤنس دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا تو اس میں واضح ہدایات کی گئی تھی کہ کن ملازمین کو یہ دینا ہے اور کن کو نہیں دینا صرف ان ملازمین کو دینا ہے جو کسی قسم کا سروس یا پروفیشنل آناؤنس وغیرہ نہیں لے رہے تو ان کو یہ آناؤنس دینا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس لیٹر میں منشن کر دی گئی تھی کہ مطلقہ ڈی 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 او اور اسی طرح ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز پر ہوگی کہ وہ اس کی سپیسیفکیشن اور جو ہے اس کی علیت کی خود سے کریں گے پوسٹ کے حساب سے جن کو یہ آناؤنس دیا جانا ہے اور جن کو نہیں دیا جانا لیکن اس پر منوان جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا بہت ساری ایسی پوسٹوں کو یہ سپیشل آناؤنس دے دیا گیا ہے جن کا یہ آناؤنس بنتا نہیں تھا تو اس حوالے سے انہوں نے جواب مانگا ہے ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے وہ یہ سپیشل آناؤنس دیا ہے سپیشل آناؤنس جن کو نہیں بنتا تھا ان کا تو ریڈی جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ جواب دے بنا دیا گیا ہے ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز کو کہ یہ بہت ساری تعداد میں ملازمین کو سپیشل آناؤنس دیا گیا ہے یہ کس مد میں دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے جبکہ واضح حدایات فیناس ڈپارٹمنٹ نے دی تھی اس میں لیٹر کا جو ہے وہ حوالہ بھی دیا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اس کے ساتھ ڈی ڈیو پارٹس جو رکھتے ہیں انہوں نے چینج فارم لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا سپیشل آناؤنس کے حوالے سے تو اس کا جواب ایک دن یعنی کل ستائیس جنوری کو یہ لیٹر لکھا گیا تھا اور آج ہی آج ہی یعنی ورکنگ آر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا جواب مانگا گیا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تمام ڈسٹرک اکاؤنٹ افیسرز کو اور یہ ان ملازمین کے لیے خطر کی گھنٹی تو یقینا ہے ان کا آناؤنس بند ہو جائے گا جو پہلے بھی کسی قسم کا سروس یا کیٹر پوسٹ یا پروفیشنل آناؤنس لے رہے ہیں اور ان کو یہ سپیشل پچیس فیصد آناؤنس بھی دیا جا رہا تھا تو اب یہ ان کا آناؤنس تو بند ہوئی ہوئی جائے گا لیکن اس کے حوالے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جواب بھی مانگ لیا ہے تو یہ تھی اب تک کی انفارمیشن امید ضرور کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو پہلی ویڈیوز کی طرح بھی شیئر کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر اپنا خیال رکھیے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ